بسم اللہ الرحمن الرحیم روس اور یوکرین کی جنگ شروع روس اور یوکرین کی جنگ کے بارے میں تازہ ترین ملومات کے لیے اور بلکل ایک دم پرپر نیوز کے لیے ہمارا یہ ویڈیو پروگرم ضرور دیکھنا ہے روس نے یوکرین کی اوپر حملہ کر دیا ہے اور یوکرین کی دو ریاستے نے ڈونیٹسک اور لہانسک نے علیہ دیگی اعلان کر دیا ہے میں پاکستانی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح انڈیا نے جب بنگلہ دیش علیہ دا ہوا تھا تو سب سے پہلے انڈیا نے تسلیم کیا تھا اسی طرح روس نے یوکرین کی دو ریاستوں کو تسلیم کر لیا ہے اور اپنی فوج جو ہے وداحل کر دی ہے اور دماغے بم دماغے شروع کر دی ہیں اٹیک شروع کر دیا گیا ہے اور یورپ میں کھل بلی مچ گئی ہے کیونکہ اس کا سب سے جو پہلا افیکٹ ہوا ہے وہ پیٹرل پر ہوا ہے اور ایک رات میں پیٹرل نائنٹی ٹو ڈالر فی بیرل سے بڑھ کر ایک سو چار ڈالر فی بیرل ہو چکا ہے اور اس سے ایل این جی اور مختلف قسم کی جو گیسیز ہیں ان کی قیمت بے انتہا بڑھ جائے گی اور اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہے یہ یورپین کنٹری کو ہوگا ان کو پتہ نہیں چل رہا امریکہ نے رشیہ پر پبندیاں لگا دی ہیں لیکن ان پبندیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ رشیہ ڈٹا ہوا ہے اور اگر اس کا کسی کو نقصان ہوگا تو وہ یورپین کنٹریز ہیں یورپین کنٹریز گیس مہنگی ہونے سے جناب یورپ والوں آپ کی بتیاں بند ہو جائیں گی کیوں کہ آپ کو گیس اسے نہیں دینی ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے روس کے اوپر پبندیاں لگا دی ہیں اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم نے اس کو گیس ایکسپورٹ کی اجازے دے دی ہے تو اس طرح نہیں ہوتا آپ ایک طرف بات کریں دو گلے پان کا مزارہ نہ کریں اس جنگ کا اگر یہ جنگ لگی رہی دس پندرہ دن بھی نکال گئی تو پوری دنیا جو ہے وہ معاشی تباہی کی طرف بڑھے گی اور معاشی تباہی تیزی سے شروع ہوگی اس سلسلے میں جو انڈیا ہے وہ بلکل خاموش ہے کیونکہ انڈیا میں بھی بہت سی جو ریاستیں ہیں وہ بھی الیدگی پسند تحریقیں اروج پر ہیں اس لیے انڈیا بلکل خاموش ہے اس کی بولتی بند ہے اور انڈیا بلکل نہیں بول رہا آپ کو اب مسئلہ میں نے بنگلہ دیش کی مسائل دے کے سمجھا دیا ہے کہ یوکرین اور روس کی جنگ ہے کیا اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نیٹوں میں شامل ہو جگا نیٹوں میں اس طرح کوئی ملک نیٹوں میں شامل نہیں ہوتا اگر روس نے کہا کہ ہمارے ساتھ بدماشی کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم بھی اس کا پرپور جواب دیں گے اور اس جنگ کے نتیجے میں اگر یورپ جو ہے وہ تباہی کی طرف جاتا ہے تو یہ سمجھیں کہ اس میں جو انڈیا ہے انڈیا کی کئی ریاستیں الیدگی کا علان کر دیں گی اور جس میں سب سے جو آپ پہلا نمبر ہے وہ کشمیر کا ہے اور انڈیا کی انڈیا پاش پاش ہو جائے گا اور آپ یہ سمجھ لیں کہ غزوہ ہند شروع ہو جاتا ہے یہ غزوہ ہند کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ غزوہ ہند پوری زور و شور سے شروع ہو جائے گا اور انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ